اسلامیکم یارس کیسے ہم سب امید آپ سب حیلیہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں جی ٹو میتھرڈز جس سے آپ ٹیمیترز کو بہت لمبی ارسے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ایک میتھرڈ سے تو آپ اس کو آلموسٹ ون ایر تک سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو لگے کہ ٹیمیتر تھوڑے سستے ہوئے ہیں آپ اس کو اس طرح سے فریز کر کے رکھنے آپ کا کام بھی بہت ایزی ہو جائے گا اور دوسرا آپ کی بچت ہو جائے گی تو بہت ہی آسان طریقے ہیں دونوں بہت آسان طریقے ہیں تو سب سے پہلے یہ جی ٹیمیتر آئے تھے تو ان کو میں نے واش کرنے اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو پہلے پہلے جو ہے نا عورتے زیادہ تر یہی یوز کر دی تھی کہ ٹیمیترز کو ایز ایز فریزر میں رکھ دیا تو ان کو فریز کر دیا کچھ ایکسٹرا آگئے ہیں تو ان کو فریز کر دیا اس سے رہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دی فروسٹ کرتے ہیں مدب دوبارہ یوز کرتے ہیں تو اس کا چھلکہ تو آپ اتار لیتے ہیں لیکن اس کا جو پلپ ہوتا ہے وہ بھی عجیب سا ہو جاتا ہے سوگی سا ہو جاتا ہے وہ اچھے سے ملٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو اچھے سے چوپر میں نہ پیسیں وہ چھوڑی کے کاٹنے سے اچھا سے وہ ہوتا نہیں ہے اور جب آپ اس کو سالن میں ڈالیں گے تو وہ عجیب سا اس کا ٹیکسچر آئے گا تو وہ طریقہ جو میں نے کبھی بھی نہیں کیا میں یہ کرتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے ٹومیٹوز کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے چوپر میں یا بلینڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس چوپر میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو کا ایک بیچ بنا کے اس کو میں کر لوں گی تھوڑا سا پانی بلکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو گھونٹ جتنا آپ کہہ سکتے ہیں وان ٹو ٹیبل سپون جتنا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور یہ فٹا فٹ سے بلینڈ ہو جائے گا بڑا اچھا سا اس کا کورس ٹیکچر بن جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو ڈال دوں گی آئس کیوپ ٹریس میں اگر آپ کے پاس آئس کیوپ ٹریس بڑے سائز کی نہیں ہے تو آپ ان کو کسی چھوٹے سائز کی کنٹینر میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں میرا فریزر کے سائز ایکچولی چھوٹا ہے سپیس ایشو ہے اس میں تو اس لیے میں اس پر ڈال کے رکھتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد ان کو جب نکالتی ہوں تو اسے بلوک بیک میں ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جی ہے اس کا ٹیکسچر اس طرح کا ٹیکسچر اس کا ہو جائے گا سارا جو ہے نا چھل کے وغیرہ وہ بھی اچھے سے اس کے ساتھ بلینڈ ہو جائیں گے تو اس کو میں نے سمپلی ڈال دیا ہے آئس کیوب چیس میں اور اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے کسی سپیچولا کے مدد سے تاکہ سارے کیوبز ایونلی بنیں اور اس کے بعد میں اس کو فریز کر دوں گی آپ اس کو فریز کر دیں اوور نائٹ کے لیے آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو اسے بلوک بیک میں ڈال دیں تو یہ ٹیمیٹو پیسٹ آپ کو بہت لمبے ایسے تک چلے گا اگر آپ کے فریزر بھی اچھا کام کر رہا ہے اور آپ کی لائٹ نہیں گئی ہے فور ٹو ڈیز اور یہ تھارڈ نہیں ہوا مطلب ملٹ نہیں ہوا تو یہ خراب نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد یہ یہ اگر آپ رکھیں گے ریفریجیریٹر پوزشن میں تو آپ اس کو ٹو ڈیز تک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی پریزر ویٹیف نہیں ڈالا ہے لیکن ریفریجیریٹر میں اگر آپ فریزر میں اس کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کو لمبے ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب سیکنڈ میتھڈ کیا ہے اس میں میں نے یہی اس طرح سے بلینڈ کر لیا ہے تمائٹوس کو دوسرے بیچ کو اور اس کو میں نے شفٹ کر دیا ایک پین میں کوئی بھی آپ پین لے سکتے ہیں نانسٹی کا یہ ڈوانٹیج ہے کہ آپ کا تمائٹوس نیچے لگیں گے نہیں جب آپ ان کو پکائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے پکانا ہے جتنا بھی اس میں مویسٹر ہے تمائٹر کا ہم نے تھوڑا سو پانی ڈالا ہے وہ سب کا سب آپ نے ریموو کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ڈرائی کری تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلماسٹ ہاف ڈن یہ ہو جائے تھوڑے تھوڑے ٹائم بات آپ اس کو چلاتے رہیں اور آپ نے اس کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے سارے پانی کو اب اس پر پریزرویٹیف ہم نے کوئی بھی نہیں ڈالنا صرف اس طرح سے آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے سارے کا سارا پانی خوشک ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈا کیا ہے تھنڈا گئے کہ آپ اس کو آئیس کیوب ٹریس میں اس طرح سے ڈال کے فریز کر لیں تو یہ ایک سال تک بلکل بھی حراب نہیں ہوگا آپ کے فریزر میں اور اگر آپ اس کو ریفیجیرٹر پوشن میں رکھنا چاہتے ہیں مطلب یہ نیچے والے پوشن میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ویگ تک اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک ویگ تک یہ نیچے والے پوشن میں بھی بلکل حراب نہیں ہوگا تو یہاں پہ یہ آئیس کیوبز اوور نائٹ اچھے سے بن چکے تھے اب میں نے یہاں پہ نکالیں یہ والے وہ ہیں جن کو میں نے پیوری کو پکا لیا تھا اور دوسرے والے سمپل والے ہیں دونوں کو میں نے الگ الگ بیگز میں ڈال دیا ہے زپ لاؤگ بیگز میں ڈال کے اب ان کو فریزر میں رکھ لوں گی اور بہت ہی ایزی یہ کام ہے آپ کی زندگیہ ساتھ ہو جانی ہے ضرور رہ کیجئے گا اور یہ تھوڑی سی سیوڑنگ ٹپس بھی ہیں تھانکیو سو مچ فور وچنگ